اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی خوبصورت دلچسپ اور نصیحت آموز واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس واقعے کا عنوان یہ ہے کہ مومن کی دعا کیوں تاخیر میں قبول ہوتی ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمن مشہور معروف کتاب حیات القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیابانوں اور شہروں میں اکثر گشت فرمایا کرتے تھے تاکہ خدا کی مخلوقات سے عبرت حاصل کریں ایک روز آپ نے دیکھا کہ بیابان میں ایک شخص نماز میں مشہول ہے اس کی صدا آسمانوں کی طرف بلند ہو رہی ہے اور اس کا لباس بھیڑ کے کھال کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی نماز سے تاجب میں پڑ گئے اور اس کے قریب بیٹھ کے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس سے فرمایا کہ تمہارا طریقہ عبادت مجھے بہت پسند آیا میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں لہذا یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ میں جب چاہوں وہاں آ سکو اس نے کہا اس نے کہا تم میرے گھر تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بیچ میں ایک دریا ہائل ہے اور تم اسے پار نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا پھر تم کس طرح عبور کرتے ہو کس طرح اس دریا کو پار کرتے ہو اس نے کہا میں پانی پر چل سکتا ہوں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا خدا تمہیں جو خدا تمہیں پانی پر چلاتا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ پانی کو میرے لیے بھی مسخر کر دے اٹھو چلو تاکہ آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزاروں جب یہ دونوں بزرگوار دریا کے پاس پہنچے تو اس شخص نے بسم اللہ کہی اور کہنے کے بعد پانی کے اوپر سے گزر گیا اور دریا پار کر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ کہہ کر دریا عبور کر لیا دریا پار کر لیا اس شخص نے اس بات پر تاچک کیا یہاں تک کی دونوں اس عابد کے گھر پر پہنچ گئے ہیں حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا کون سا دن تمام دنوں سے زیادہ سخت ہے اس نے کہا جس روز خدا اپنے بندوں کو اس کے کردار کے مطابق جزا اور سزا دے گا حضرت ابراہیم نے فرمایا آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں تاکہ خدا تمام گنہگاروں کی مغفرت فرمائے عابد نے کہا میں دعا نہیں کرتا کیونکہ تیس سال گزر چکے ہیں میں خدا سے ایک حاجت طلب کر رہا ہوں لیکن وہ پوری نہیں ہوئی اور جب تک وہ حاجت پوری نہیں ہوگی اس سے کوئی دوسری حاجت اور دعا طلب نہیں کروں گا حضرت ابراہیم نے فرمایا اے عابد جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا کو حبس کر لیتا ہے روک لیتا ہے تاکہ وہ اس سے مناجات کرے اور پھر طلب کرے اور جب کسی بندے کو دشمن رکھتا ہے تو اس کی دعا کو جل قبول فرما لیتا ہے یا اس کے دل میں ناومیدی ڈال دیتا ہے تاکہ دعا نہ کرے اس کے بعد اب اس سے پوچھا تمہاری حاجت کیا تھی جو قبول نہیں ہوئی اس نے کہا ایک روز میں اسی مقام پر عبادت اسی مقام پر عبادت کر رہا تھا ایک نہایتی خوبصورت حسین اور پر جمال بچے کو میں نے دیکھا جس کی پیشانی سے نور ساتر تھا اور وہ چند بھیڑے اور گائے چرا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ بھیڑے کس کی ہیں اس نے کہا میری میں نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا ابراہیم خلول اللہ کا فرزند اسماعیل ہوں پس میں نے دعا کی اور خدا سے التجا کی کہ مجھے اپنے دوست ابراہیم سے ملا دے حضرت ابراہیم نے فرمایا اب تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور میں ہی تو ابراہیم ہوں یہ سن کر وہ عابد بہت خوش ہوا اور اپنے ہاتھ آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کے گلے کا بوسہ لیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا اس کے بعد دونوں نے مل کر مومنین و مومنات کے حق دعا کی مومنین اکرام یہ واقعہ تمام ہو گیا اور اس واقعے میں بہت ہی خوبصورت خوبصورت اور پیارے پیارے نصیحت کے پہلو بھی موجود ہیں کہ جس میں ایک خوبصورت نصیحت ہے وہ یہ کہ انسان کا مرتبہ اور مقام اس کی عبادت کی وجہ سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ایک نبی ایک اللہ کا بیجا ہوا رسول جو امامت کے حدے پر بھی فائز ہے وہ بھی عبادت کی وجہ سے کسی ایک عام انسان کے گھر جانا چاہتا ہے اس کے پہلو میں بیٹھنا چاہتا ہے اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے یعنی انسان کی حیثیت اور اس کا رتبہ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کی وجہ سے بلند ہوتا ہے اور عبادت نہ کرنے کی وجہ سے گھٹ سکتا ہے دوسری اہم اور خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ انسان کی عبادت میں اگر اخلاص ہو تو ایک بسم اللہ کے ذریعے پانی پر راستہ بن جاتا ہے جو موجزے کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا گیا تھا جسے ہم موجزہ سمجھتے ہیں وہ موجزہ بھی کیسے ہو سکتا ہے ایک بسم اللہ کا کلمہ زبان پر جاری کر کے لیکن اس کے لیے زبان کا تاہیر اور پاک ہونا ضروری ہے دوسری بات جو بلکہ تیسری بات وہ یہ کہ اگر ہماری دعائیں عبادت اور ریاضت اور بندگی الہی کے بعد بھی پر بولت نہیں ہو رہی ہیں تو ہمیں ماہوس نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اللہ کو ہماری دعا مانگنے کی عدہ اتنی پسند آ رہی ہو کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ بار بار اسی عدہ میں ہم اللہ سے مانگیں اسی وجہ سے مومن کے دعاوں کو اکثر پرودگار حفظ کر لیتا ہے جو آخرت کے دن اس کے کام بھی آتا ہے لہٰذا دعا کا قبول نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور دعا کا فوراں قبول ہو جانا یہ بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے بلکہ ہمیں اپنا کردار دیکھنا پڑے گا کہ گویا ہم نے اللہ کو راضی کرنے والا عمل انجام دیا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب زیادہ زیادہ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے بندگی میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک بسر کر دیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو یہ باقی کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سواب جاریہ کے حق دار ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی اسے مستفیض ہو سکیں التماس دعا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ